موسیقی عبد الرحمن راٹھور لاہور سے پوچھتے ہیں تصوف اور فقیری میں کیا فرق ہے مطلب کہ جو رہبانیت کا کونسپٹ ہے وہ تو صرف تصوف میں ہے لیکن فقیری میں ہمیں ترکِ دنیا یا رہبانیت جیسا کچھ نظر نہیں آتا برائے مہربانی اور روشنی ڈالی ہے شکریہ رہبانیت جو ہے سب سے پہلے تو سب سے پہلے تو آپ اس لفظ کا معنی سمجھ لیں یہ رہبانیت جو ہے یہ نکلا ہے رہب سے رہب اور رہب اب بگڑ کے ریبائی ہو گیا ہے رہب جو ہے اب بگڑ کے ہاں اصل چیز تھا رہب گزشتہ زمانوں میں اور وہ اب اس کی صورت کیا ہوئی بگڑ کے زبانوں کی وجہ سے رہبائی ہو گیا ظاہر ہے کہ وہ گورے رابی رابی کہتے تو ان کو اچھا نہیں لگتا تو ذرا موڈرن ٹائپ جو ہے وہ لفظ نکالا رہبائی سمجھا آپ اچھا اب چونکہ رہبانیت لفظ اس سے جڑا ہے اب یوں سمجھ لیں کہ رہبانیت کا مطلب ہو گیا پریسٹ ہود یا آپ اس کو کہلیں ملائیت کیا اب یہ جو ہمارے مولوی ہیں اسلام میں یہ جب مولانا بننے جاتے ہیں مدرسے میں تو سات سال مدرسے میں رہتے ہیں کیوں انہوں نے پڑھنا ہے نا سات سال دنیا سے کر جاتے ہیں لیکن آپ نے وہ جو لفظ رہبانیت کو سنا ہے چونکہ علم دینے والا آپ کو کوئی ہے نہیں ہندوستان پاکستان میں سب فتوے لگانے والے ہیں جیسے کہ ابھی ابھی ایک نیا فتوہ آیا ہے کہ فرنچ کٹ حرام ہے حضور کے دور میں کوئی فرنچ کٹ رکھتا تھا بہر حرام تو تب ہی ہوگی نا جب حضور کے دور میں یہ کام ہوا ہوگا لیکن جائلوں سے بیعث کرنا ممنوع ہے اسی طرح ہم کو یہ سمجھ میں آتا ہے پاکستانی ہندوستانی مسلمانوں کو کہ رہبانیت کا مطلب ہے کہ گھر بار چھوڑ کے آدمی ہمیشہ کے لیے جنگل میں چلا جائے سمجھ گئے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہبانیت کے حوالے سے کیا فرمایا تھا رہب جو ہوتے تھے ان کے لیے شرط تھی کہ آپ نے اگر رہب بننا ہے تو نہ شادی کر سکتے نہ کما سکتے نہ ہی جو ہے آپ لوگوں سے میل جھول رکھ سکتے تو پھر آپ کوئی دنیا یہ چھوڑنے پڑے گی یہ راہب ہونے کے لیے ضروری تھا تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا ہے تو اس دور میں یہودی بھی تھے عیسائی بھی تھے تو صحابہ اکرام نے سوال کیا ہوگا کہ ہمارے دین میں جب عالم بنیں گے تو کیا ہمیں بھی رہبانیت اختیار کرنی پڑے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں ہمارے دین میں یہ جو رہبانیت والا سسٹم ہے یہ ممنوع ہے آپ دنیا میں رہتے ہوئے دین پر عمل پیرا ہوں آپ دنیا میں اچھا ایک بات تو یہ ہو گئی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دین اسلام میں اور ان کے مذہب میں فرق کیا ہے اسلام میں رہبانیت جائز کیوں نہیں ہے اور ان کے ہاں رہبانیت جائز کیوں ہے اس لیے کہ مذہب اور دین میں فرق ہوتا ہے مذہب جو ہے وہ صرف آپ کے ایمان باللہ سے متعلقہ تعلیم دیتا ہے دنیا کے ساتھ آپ کا لیندین کیسا ہوگا یہ نہیں سکھاتا طرز حیات نہیں ہے مذہب عیسائیت اور یہودیت تنہائی میں گزارہ کرنا ہے اور دین اسلام ایک پورا ضابطہ حیات ہے یہاں اللہ سے تعلق جوڑنے کی تعلیم بھی ہے اور دنیا والوں سے کیا برطاو کرنا ہے رہن سہن کیسا ہوگا اس کی تعلیم بھی ہے یعنی ایک پرفیکٹ سپریچول ڈسپلیند سوسائیٹی اسلام بنا کے دے سکتا ہے آپ دیکھیں آپ نے سنا ہے کہ یہودی کوئی تبلیغ کرتے ہیں نہ لوگوں سے کلام کرتے ہیں نہ باتچیت کرتے ہیں نہ گھلتے ملتے ہیں گھلتے ملتے بھی نہیں ہیں تو اب رہبانیت جڑی ہوئی ہے ان کے مذہب سے ان کے مذہب میں حقوق العباد دنیا سے جڑنا کیسے ہے وہ نہیں ہے سمجھ میں آگئی آپ کو بات یہی وجہ ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کا آخری وقت آیا جانے سے پہلے تو آپ نے اپنے ان ہواریوں کو کہہ دیا تھا کہ تم چلے جاؤ وہ کسی غار میں جا کے پناہ انہوں نے لی دنیا سے نہیں ملے تین تین سو سال کا مراقبہ ان کو لگتا رہا دنیا سے رابطہ انہوں نے نہیں رکھا آپ سمجھ گئے ہیں چونکہ اب علم نہیں ہے لہٰذا مسلمانوں میں یہ غلط پروپیگنڈا پھیلائے جاتا ہے کہ اگر کوئی بارہ سال کے لیے چلہ مجاہدہ کرنے کی نیت سے جنگل چلا جائے ظاہر ہے بارہ سال کے چلے کے بعد وہ واپس دنیا میں آ جائے گا تو اس عمل کو کہ جنگل میں گیا ہے چلہ کرنے کے لیے یہ رہبانیت ہے یہ تصوف کے خلاف ایک چال ہے فرقہ ورانہ چال ہے کیونکہ چلہ اور مجاہدہ کرنے کے لیے یکسوی قائم کرنے کے لیے جنگل میں بڑے بڑے بزرگ گئے شیخ عبدالقادر جلانی جیسے بزرگ گئے امام ابو حنیفہ ہم تو یعنی حنفیہ فقہ ہے نا ہم تو حنفی کہلاتے ہیں نا تو امام عاظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وہ بھی جنگل میں چلے گئے تھے انہوں نے بھی جا کے چلا کیا ادھر نفس کی پاکیزگی کے لیے بھئی جب آپ کے امت کا افضل ترین امام وہ جنگل میں چلا کرنے کے لیے گیا جب چلا ہو گیا تو وہ واپس آگئے مڑ کے اسی طرح بابا فرید نے چھتی سال کا چلا کیا لیکن چلا کر کے پھر دنیا میں آگئے نا واپس غوص پاک نے چالیس سال جنگل میں گزارے لیکن اس کے بعد پھر شہر میں آئے نا تو یہ رہبانیت تو نہیں کہلائے گی نا یہ عارضی طور پر دنیا سے دور چلے گئے ہیں تذکیہ و تصفیہ و تعلیم کے لیے جس طرح ایک عام مولوی سات سال کے لیے مدرسے میں جاتا ہے یہ بارہ سال کے لیے جنگل میں چلے گئے آپ اپنے گھر رہتے ہوئے درس نظامی کر سکتے تھے اگر آپ نے مولوی بننا ہے نہیں نا آپ مدرسے میں گئے نا تو ولی بننے کے لیے وہ جنگل میں چلے گئے تو فرق کیا ہوا آپ سات سال درس نظامی کر کے واپس دنیا میں آ گئے نا یہ چلا کر کے واپس دنیا میں آ گیا آپ جب واپس آئے دنیا میں تو ملہ بن کے آئے آپ نے نوکری کی اعزان دی نمازیں پڑھائیں یہ جب نفس پاک کر کے آئے یہ ولی بن گیا لوگوں کے دلوں کو منفر کرنا شروع کر دیا اس نے ہاں اسلام میں یہ جائز نہیں ہے کہ آپ کلی طور پر جنگل میں بسیرہ کر لیں لیکن اس کے لیے بھی اللہ تعالی نے کچھ قوانین بنائے ہوئے ہیں نا اس کے لیے بھی اللہ تعالی نے کچھ قوانین بنائے ہوئے ہیں اب تو جنگل میں چلا گیا اچھ اللہ مجاہدہ کیا اللہ نے تجھے ولی بنا دیا اب تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں تین طرح کے ایک تو کہلاتا ہے مفید اب جب جنگل میں فیض ویض لے لیا اب کیا ہو گیا تین طرح کے لوگ ہو گئے مفید دوسرا ہو گیا مستفید اور تیسرا ہو گیا منفرد مفید کا مطلب ہوتا ہے بینیفیشر مستفید کا مطلب ہوتا ہے سٹوڈنٹ منفرد کا مطلب ہوتا ہے یونیک اللہ کے لیے اور اللہ کی مخلوق کے لیے جو مفید ہو بینیفیشل ہو یعنی ہوش و حواس میں ہو اللہ کا دیدار بھی کر رہا ہے دنیا والوں سے بھی مل رہا ہے شیشہ اقل بھی سلامت ہے یہ مفید ہو گیا تو ایسے ولیوں کی اللہ تعالیٰ جو ہے ڈیوٹی لگا دیتا ہے کوئی داتا بن جاتا ہے کوئی خاجہ بن جاتا ہے کوئی غوث آزم بن گیا یہ کہلائے مفید مستفیز وہ ہوتے ہیں جو فیض لے بھی رہے ہیں اور آگے دے بھی رہے ہیں اور تیسرا درجہ ہے منفرد کا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا اللہ سے معاملہ اور تعلق اور نویتِ عشق و ولایت ایسا ہے کہ اب یہ انسان کی صحبت کے متحمل نہیں ہو سکتے اب یہ تو اللہ تعالیٰ ان کو کہتا ہے کہ تم جنگل میں ہی رہے نہ تم مدر نہیں جانے کیونکہ سابر پیا کلیری جو تھے ان کی زبردستی شادی کر دی سوہاگ رات بیڈروم میں گئے دیکھا کہ ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے اس سے پوچھنے لگے کہ تم کون ہو اس کو پوچھا کہ تم کون ہو اس نے کہا میں آپ کی بیوی ہوں جنہوں نے چمٹ پر دیا اور کہا اللہ کی بیوی نہیں ہوتی وہ کیفیت میں منفرد تھے تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے تین رکھتا ہے سمجھ گئے نا لیکن عام آدمی جو مفید ہے اس کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے اور جو منفرد ہے اب یہ دنیا کے لیے بیکار ہے تو اللہ نے اس کو اپنے تک محدود کر لیا ہے تم سمجھتے رہو کہ یہ رہبانیت اختیار کر گیا رہبانیت خاص طور پر یہودیوں کے مذہب سے جڑا ہوا لفظ ہے راہب بننے کے لیے تکو دو کرنا یہ ہے رہبانیت to adopt hermitage انگریزی میں اس کو کہتے ہیں hermit h-e-r-m-i-t hermit یا پھر اس کو کہیں گے recluse اور رہبانیت کو کہیں گے hermitage تو تذکیہ اور تصفیہ کرنے کے لیے ایک محدود مدت کے لیے جنگل میں چلے جانا رہبانیت نہیں ہے باقی سب کو چھوڑا حضور پاک غارہ ایرہ جاتے تھے جاتے تھے نا لیکن تین تین دن کے لیے گئے پھر واپس آگئے تو اب آپ کہیں گے کہ پھر بھئی ہم کو بھی تین تین دن کے لیے جانا چاہیے تھا اب اپنے آپ کو دیکھو اور حضور پاک کو دیکھو حضور پاک تو یک سوئی کے لیے جاتے تھے ہم نے تو پلی تھے ہم نے تو اپنے آپ کو پاک کرنا ہے تین دن میں کہاں پاک ہوں گے حضور پاک تو اللہ کا نور ہیں انہوں نے تو صرف یک سوئی کے لیے غارہ ایرہ جانا جو ہے وہ یعنی پسند فرمایا کہ تنہائی مل جائے اور کوئی مقصد نہیں تھا لیکن گئے تاریخ سے ثابت ہے یہ بات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یک سوئی کے لیے تنہائی کے لیے یعنی لیکن فوکس کنسنٹریشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات چلے جاتے غارہ ایرہام تین تین دن بھی رہ لیتے تی وی برنگ لائٹ لائف اور پیس بھی رہ لیتے